سربجیت کو آخری سلام اس سربجیت کو یہ آخری سلام جس کا گناہ ہندوستانی ہونا تھا جس کا گناہ صرف ہندوستان کی سیمہ کے باہر خدم رکھنا تھا جس کا گناہ اپنے دیش کے پڑوسی ملک کی سرزمین پر چلے جانا تھا کیا یہ گناہ ہے ہاں پاکستان کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا موت ہے سربجیت کا شف جب پوست موٹم کے بعد اس کے گاؤں بھنگے ونٹ پہنچا تو جیسے سب کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹھوٹ پڑا بہن بیٹی بدنی بلک بلک رو پڑی اور ان کو روتا ہوا دیکھ کر گاؤں والے غمگین ہو گئے سب کی آنکھیں چھلک پڑی اس سے پہلے پاکستان سے سربجیت کے شف کو لاغر پوست موٹم کے لیے لے جایا گیا اور پوست موٹم رپورٹ جو سوتوں کے حوالے سے آ رہی ہے وہ کافی ڈرانے والی ہے سربجیت کے سر پر چھے چوٹ کے نشان ملے ہیں سربجیت کی چھاتی پر گہرے زخم ملے ہیں مطلب صاف ہے کہ سربجیت کو بری طرح سے مارا گیا ہے ایک سازش کے تحت اور آج اس سے شہید سربجیت کا انتم سنسکار کیا جا رہا ہے وہ بھی راج کیے سممان کے ساتھ سربجیت کا پارتھر شریف فلحال ان کے گھر کے باہر لوگوں کے انتم درشن کے لیے رکھا ہوا ہے پورا کا پورا گاؤ انہیں شدھان جلی دینے پہنچا ہے اور نہ صرف گاؤ بلکہ تمام بڑے راجنیتک دل کے نیتہ بھی سربجیت کو شدھان جلی انتم سلام دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں راجنیتی بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن فلحال اگر لوگوں کی بات کریں عام جنتہ کی بات کریں تو نہ صرف وہ سربجیت کی گاؤں کی جنتہ بلکہ دیش کا ہر باشندہ آج غمگیل ہے اداس ہے سربجیت کو لے کر سربجیت نے پورے دیش کو غمگین کر دیا ہے اور آج پورا دیش سربجیت کو انتم ودائی دے رہا ہے اپنا سلام پیش کر رہا ہے سربجیت کو تئیس سال بعد اپنے وطن کی مٹی تو نصیب ہوئی لیکن بس کچھ پل میں اسی مٹی میں مل جانے کے لیے امرتصر کے پاس سربجیت کا پیترک گاؤں ہے وکیوینڈ جو آج غم میں ڈوبا ہوا ہے وکیوینڈ میں ہی دو پہر دو بجے شہید کا انتم سنسکار کیا جائے گا اور اس سے پہلے سربجیت کا پارترک شریر لوگوں کے انتم درشنوں کے لیے رکھا ہوا ہے جہاں وکیوینڈ کے لوگ انہیں شردھانجلی دے رہے ہیں آج رخصت ہو جائے گا شہید ویدہ ہو جائے گا ہندوستان کا لال پنج تک تو میں ویلین ہو جائیں گے سربجیت وکیوینڈ میں نکلے گی انتم یاترہ سربجیت سنگھ کا شب آدھی رات کے بعد اپنے گاؤں وکیوینڈ پہنچا تو سسکیاں چتکار میں بدل گئیں پورے گاؤں میں غم کا سیلاب امر پڑا اور ہر کوئی مانو یہ کہہ رہا تھا کہ واپسی کے امید تو باندھی تھی سربجیت لیکن یہ تو کوئی واپسی نہیں جس گاؤں سے 23 سال پہلے ایک ہستہ کھیلتا نوجوان اپنے کھیتوں کی طرف نکلا تھا وہ لوٹا ہے آج دو بجے سربجیت کا ان کے پیترک گاؤں ترنتارن کے بھکے وینڈ میں انتم سنسکار کر دیا جائے گا پنجاب سرکار نے ان کو شہید کا درجہ دیا ہے اور ان کا انتم سنسکار بھی پورے راج کی سممان کے ساتھ کیا جائے گا ایک شہید کو سلامی دینے کے لیے بھارت کی آن، باد اور شان کا پرتیق ترنگا جھنڈا آدھا جھگا رہے گا تین دن تک پورے راج میں راج کی شوک منائے جائے گا اور کسی بھی سرکاری اتصو پر پابندی رہے گی شہید سربجیت کے انتم یاتھرہ میں سوبے کی سرکار کے دگج تو شامل ہوں گے ویدیش راج جمنتری پرنیت کور اور پردیش کانگریس ادھاکش بھی شامل ہوں گے پنجاب سرکار نے پیڑت پریوار کے لیے ایک کروڑ روپے اور کیندر سرکار نے پچیس لاک روپے ساہتہ راشی دینے کا اعلان کیا ہے فیملی کی منشہ مطابق جو سمیہ ہے فیملی نے دیا ہے ایک سے دو کے بیچ میں انہوں نے فیملی چاہتی تھی کہ ان کا سنسکار ہو اس کے علاوہ سنسکار کے لیے یہاں دو شمشان گھاٹ شہر میں ہیں جس میں سے ایک شمشان گھاٹ وہ ہے جہاں پہ جدی فیملی کے آگے بھی پرکوں کا کریہ کرم کیا ہے تو فیملی چاہتی ہے کہ اسی شمشان گھاٹ میں ان کا بھی کریہ کرم ہو اسی شمشان گھاٹ کے اوپر تیاریاں پوری کر رہے ہیں پاکستان سے سربجید کا شو وشیش ویمان سے امرسر ائرپورٹ لائے گیا اور یہاں سے ہیلیکاپٹر سے پٹی لے جائے گیا پٹی میں پاس ڈاکٹروں کی ٹیم نے شو کا پوست موٹم کیا ہے امرسر سے تیرنگے میں لپٹا سربجید کا شو جیسے ہی پٹی پہنچا لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا اور پاکستان سرکار کے خلاف انہوں نے جم کا نعرے بازی کی پاکستان میں دو دشک سے جیل میں بن ان چاس سال کے سربجید سنگھ کی رہائی کی کوششیں کی جا رہی تھی لیکن ان کوششوں کا انت ایسا ہوگا یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا جیل کے اندر سربجید پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور چھے دن تک زندگی موت سے جوجنے کے بعد انہوں نے لاہور کے اسپطال میں دم توڑ دیا ایک اندرستانی کی موت نے پورے دیش کو جھگجھور کر رکھ دیا ہے سنجے شرما کے ساتھ ستیندر چوہان بکھوے آج تک اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسمان جڑ چکے ہیں ڈاکٹر اسمان نے ہی سربجید سنگھ کا پوست موٹم کیا ہے ڈاکٹر صاحب کیا کچھ پوست موٹم میں آپ کو ملا ڈاکٹر مان کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں سر ڈاکٹر مان ڈاکٹر مان کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ڈاکٹر مان ہمارے ساتھ پون پر ضرور ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہی ڈاکٹر مان ہیں ڈاکٹر اسمان جنہوں نے سربجید سنگھ کا پوست موٹم کیا ہے ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر مان کیا ہماری آواز سر آپ تک پہنچ پا رہی ہے سمپرک ہمارا ڈاکٹر اسمان سے ٹوٹ چکا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے چھے نشان سر پر سربجید کے چوٹ کے ملے ہیں اور چھاتی پر گہرے گھاوف ملے ہیں اس پر ہم آگے بات کریں گے لیکن ہماری سمفوت داتا ہماری صحیح ہوگی ریتل جوشی اس وقت بھکی وین گاؤں سے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں ہمارے ساتھ سشانت سرین جی بھی جڑ چکے ہیں جو کی رکشہ وششک ہیں بہت دنیواز سرین صاحب آپ کا اور چمیل سنگھ کا پریوار بھی ہمارے ساتھ ہے تو سب سے پہلے ہم جانکاری یہ لے لیتے ہیں کہ بھکی وین میں کیا چل رہا ہے ریتل وہاں پر موجود ہیں ریتل انتم درشنوں کے لیے سربجید کا پارتیف شریر رکھا گیا ہے شردان جلی دینے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بھامنائے کیا ہیں اور کیا کچھ اس وقت وہاں پر چل رہا ہے ریتل سعید گاؤں کا شاید ہی کوئی اب ایسا شخص بچا ہوگا سلسلس گاؤں کا نہیں دور دراز کے جتنے گاؤں ہیں اس تک کبھی شاید ایسا شخص اب بچا ہوگا تو یہاں پر سربجید کے پریوار سے ملنے نہ آیا ہو اسے شردان جلی دینے نہ پہنچا ہو آپ کو بتا دیں کہ ابھی فیلال شربجید کا جو شب ہے وہ یہی گھر میں ہی رکھا گیا ہے میرے پیسے کمرہ آنے کی بیڑ بہت ہے آپ دیکھ نہیں پائیں گے وہیں تابوت کو رکھا گیا ہے اور صبح سے ہی لوگوں کا آنے کا سلسلہ یہاں شروع ہو چکا تھا گھر میں لگاتار لوگ آ رہے ہیں اب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ افسے تھوڑی دیر کے بعد اس باڈی کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا ایک باپاس میں ہی چھوٹا سا سکول ہے وہاں پہ تھوڑا بڑا میدان ہے بڑا علاقہ ہے اور باقی زیادہ لوگوں کو وہ جگہ اپنے آپ میں سما سکتی ہے وہاں انتیم درشن کے لئے رکھا جائے گا اور پھر دو بجے انتیم سانسکار کیا جائے گا سہی رتل ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے تمام جانکاری تمام خبر آپ ہماری درشکوں تقسید بکیونٹ سے پہنچاتے رہیے ہم سرین صاحب سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چمیل سنگ جی کا پریوار ہمارے ساتھ ہے ہم آپ اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ یہ وہی چمیل سنگ جی ہیں جن کی پاکستانی جیل میں ہتیا کر دی گئی تھی ان کی موت پاکستان کی جیل میں ہی ہو گئی تھی آپ ہمیں بتائیے آپ کے پتا کے بعد یہ ایک دوسرا معاملہ ہے جب ہمارے بھارتی یا قیدی کے ساتھ اتنی بربرتہ وہاں پر دکھائی گئی ہے کیا آپ کو ذرا سا احساس تھا اس وقت جب آپ کے پتا کے ساتھ یہ حرکت ہوئی تھی بالکل جیسے کی میرے فادر کے ساتھ ایسا ہوا تھا پہلے ہم کو پورا شک تھا کہ اور بارتی کہہ دی ہیں جو بند ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا وہی ہوا جو ہم نے سوچا تھا جیسے کی میرے فادر کو انہوں نے بہت بری طرح سے بے رہمی سے ان کا قتل کیے کر دیا دیا تو ایسے ہی سربجید سنگھ بھی بری طرح سے قتل کیا گیا ہے تو بھارت سرکار نے اگر اس وقت پہل کی ہوتی جب ہمارے فادر کو ایسا انہوں نے جیل میں مار دیا گیا تھا تو تب اگر انہوں نے پہل کی ہوتی تو آج سربجید سنگھ زندہ ہوتے میں ایک بھارت سرکار سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جیسے کی سربجید سنگھ اسی جیل میں مارے گئے تھے میرے فادر بھی اسی جیل میں مارے گئے تھے جیسے کی ابھی سربجید سنگھ کو صحیحیت کا درجہ دیا جا رہا ہے ایسے میرے فادر کو اسی ہیت کا درجہ دیا جانا چاہیے اور بھارت سرکار سے جی بھی کہنا چاہتا ہوں جو میرے فادر بھی قاتل ہیں اور سربجید سنگھ کے قاتل ہیں ان کی خلاف کوئی ایفائی درج ہونی چاہیے ان پر کوئی مقدمہ چلنا چاہیے اور میں بھارت سرکار سے جی پیل کرتا ہوں اور ایک نرائیگی جتاتا ہوں اپنی جی اینڈ کے سرکار پر جب ہمارے فادر کے ساتھ ایسا ہوا بلکل آگے آنے میں انہوں نے بلکل کوئی ہیلپ نہیں کی ہماری اور ہم نے دو مہینے لگاتار اپنے فادر کی ڈیڈ وارڈی کا مسئلہ اٹھایا مگر پھر بھی بھارت جی اینڈ کے کی سرکار نے بلکل اس مسئلے پر کوئی جور نہیں ڈالا اور ہم کو جو بھی کرنا پڑا اپنے بل بھوتے پر بھارت جن ترے بھی گورمنٹ کے دروازے تھے ہم نے کھڑکائے تھے مگر انہوں نے بلکل ہماری ہیلپ نہیں کی تھی تو میں بھارت سرکار سے جہی پیل کرتا ہوں ابھی ہماری تھوڑی ہیلپ کریں پلیس ہمارے کیس کو بھی ہینڈل کریں اور ہمیں بھی انصاف دیا جائے آج تک تین چار مہینے ہو گیا ابھی تک ہم کو میرے فادر کا انصاف بھی نہیں ملا ہے اور میرے بھارت سرکار سے جہی پیل کرتا ہوں کہ ہم کو انصاف چاہیے دیپک آپ سوال اٹھا رہے ہیں آپ کی ناراضگی کو ہم سمجھ سکتے ہیں آپ نے اپنے پتا کو کھویا ہے آپ کی ماتا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماتا جی سے بھی ہم پوچھیں گے کیونکہ آج ایک اور پتنی جو تئیس سال سے اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں جس طرح سے رتل نے ہمیں بتایا تھا تئیس سال تک آنسو بہتے رہے اور آج جب اپنے پتی کے شف کو انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں پتھرا گئیں بہت زیادہ غم ہے دکھیں آج سربجید سنگھ کو آخری سلام پیش کیا جا رہا ہے ان کے پارتھو شریر کو انتم درشنوں کے لیے رکھا گیا ہے لوگوں کے لیے اور وہ شردان جلی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ چمیل سنگھ جی جو کی ایک اور قیدی تھے سربجید سنگھ سے پہلے ان کی حتیہ کر دی گئی تھی پاکستان کی جیل میں ہی وہ موجود ہیں ان کا پریوار موجود ہیں ان کے بیٹے ہیں دیپک اور ان کی پتنی ہیں اور ہمارے ساتھ سشانت سرین جی ہے رکشہ وشش شگیا سرین صاحب ہم آپ سے بہت ساری باتیں ضرور کریں گے لیکن چمیل سنگھ جی کی پتنی سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پتی کے ساتھ جب یہ حادثہ ہوا اور آج سربجید کی پتنی جو تئیس سالوں سے اپنے پتی کا انتظار کر رہی تھی تو آپ کو کیا لگا کہ کیا کہیں کوئی کمی ہے ہمارے بہت سارے قیدی آج بھی پاکستان کی جیل میں ہیں ان کے لیے آپ کوئی کارروائی سرکار کی طرف سے ہونی چاہیے جی سار جی سار میں جاتی ہوں جس ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہویا تھا اور سربجید کے ساتھ بھی ایسا ہی ہویا تو سربجید کو جو سید کا درجہ دیا جایا گیا تو ہمارے پتی بھی وہیں پورے ہوئے تھے ان کو بھی دینے جائیے بلکل آپ کی یہ مانگ ہے آپ کے بیٹے دیپک بھی یہ مانگ کر رہے ہیں سرین صاحب ہمارے یہ دوسرے قیدی ہیں جن کے حدیہ پاکستان کی جیل میں کی گئی ایک اور قیدی اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے محبوب الہی انہوں نے اپنے شریر کے زخم سرین صاحب ہمیں دکھائے کہ کتنی یاتنائیں پاکستان کی جیل میں بھارتی قیدیوں کو دی جاتی ہیں تو سر ہم کوئی دباف کیوں نہیں بنا پاتے ہیں ہم کیوں کم سے کم اپنے قیدیوں کے سرکشہ کے لیے پاکستان سے سنشت نہیں کر پاتے کہ ہمارے قیدی ہیں لیکن کم سے کم ان کے ساتھ انہیں یاتنائیں نہ دی جائیں کیوں سرین صاحب ایک تو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو پریزنز ہیں جو جیل ہیں وہ پاکستانی خوب دعائی دیتے ہیں ایراک کے ابو گریب جیل کی لیکن میکل سارے یہ جو جیل ہیں ایک لحاظ سے ابو گریب سے بھی کئی گناہ خراب جیل ہیں ایک تو وہ پرابلم ہے ان کی ایڈمنیسٹریشن کی دوسری پرابلم یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جو رشتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آپ نے کوئی اس طرح کی لیوریج بنائی نہیں ہے وہ انفلوینس آپ نے نہیں بنا پائے آپ پاکستان کے اوپر جو یہ انشور کرے کہ اگر آپ کے کوئی لوگ وہاں پر قید کھانے میں چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو جس طرح کی اکثر ہوتی ہے اس کے لیے جس طرح کی آپ کو پاور پروجیکشن کرنی چاہیے جو آپ کے انسٹرومنٹس آف کنٹرول ہونے چاہیے وہ نہیں ہے اب کچھ خالوں سے تو تھوڑی سی ستھی امپروو ہوئی ہے کیونکہ آپ کے پاس کانسلر ایکسس کے سسٹمز آگئے ہیں آپ جا کے اپروچ کر سکتے ہیں آپ کے جو قیدی ہیں ان کے بارے میں آپ پاکستان کے ساتھ یوں ٹیک اپ دا کیس لیکن اس سے پہلے تو بلکل ہی جب کسی کو پکڑا جاتا تھا اس کو لوگ بھول جاتے تھے ابھی آپ چمیل سنگھ کا کیس دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو جکشٹا پوسٹ کرے جو سرب جیت کے ساتھ تماشا ہو رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے چمیل سنگھ کے سارے پریوار کو بلکل اگلور کیا ہوا ہے تو یہ ایک ایک سنس آف بیلنس بھی نہیں ہے لیکن سرین صاحب یہ تو میڈیا کر رہا ہے یہ تو اس دیش کے لوگ کر رہے ہیں جو آج غصے میں ہیں جنہیں کرنا چاہیے جن کے اوپر ذمہ داری ہے ہماری سرکار اس نے سرین صاحب آج تک کیا کیا یہ ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے بس ہم سے کچھ ہی دیر میں چمیل سنگھ جی کا پریوار ان کے بیٹے اور پتنی بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ ضرور آپ کو بتا دیں کہ آج دو پہر دو بجے سراجیت سنگھ کا انتم سنسکار بکی وینڈ میں کیا جائے گا سراجیت سنگھ کا انتم سنسکار دو پہر دو بجے بکی وینڈ میں کیا جائے گا آخری سلام انہیں پیش کیا جا رہا ہے لیکن آخر یہ ستھی آئی ہی کیوں یہ سوال یہاں پر سافتہ اور پہ اٹھتا ہے ہماری ساتھ اس وقت سشانت سرین جی ہیں جو رکشہ وششگے ہیں اور چمیل سنگھ جی جن کی حتیہ کر دی گئی تھی پاکستان جیل میں ان کی پتنی اور ان کے بیٹے بھی ہیں سرین صاحب یہ دو ایسے معاملے ہیں جن میں یاتناؤں کی پشتی سافتور پر ہوتی ہے تو کیا یہ بہت بڑا آدھار نہیں ہے ہمارے دوسرے قیدیوں کی سرکشہ کے لئے سرکار آواز اٹھائے نہیں دیکھئے صرف یاتناؤں کے اوپر آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سرکار کا کرتب بھی بنتا ہے اس کی رسپونسیبیلٹی ہے اس کا راج دھرم ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی ناغرے کسی بھی اور دیش میں اس کو آپ کی ضرورت پڑے آپ کو اس کی مدد کے لئے جانا پڑتا ہے اگر وہ جیل میں ہو تو آپ اس کو لیگل سرویسز پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں اس کو جسی بھی طرح سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے اور اگر اس کا کیس آپ سلجھا سکتے ہیں دوسری سرکار کے ساتھ اور اس وقتی کو واپس اپنے ملک لے کے آ سکتے ہیں تو یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے اس میں بہت سارے ملکوں کے ساتھ جہاں پر آپ کے رشتے ٹھیک ہیں نارملائز ریلیشنشپ ہے وہاں پر پھر بھی آپ کی کارشالی جو رہتی ہے وہ بہتر رہتی ہے لیکن پاکستان کے ساتھ ایک عجیب طرح کی آپ کی ریلیشنشپ ہے اور آپ کے جو لیوریجز وہ کیونکہ نہیں ہیں تو اس لئے آپ اس طرح سے انٹرسیڈ نہیں کر پاتے لیکن ابھی سہید ڈریک میں جانے سے پہلے آپ سرکار کے اوپر اس کا دوش ڈال رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا اس میں صاف ہو جاتا ہے میرے رکھر یہ ایک طرح کا نیشنل فیلیر ہے سرکار اور ایڈمنیسٹریشن کا فیلیر ہے لیکن میڈیا کا بھی ہے سرب جیت کا کیس کیونکہ میڈیا ایشو بن گیا تو میڈیا کی پوری اٹینشن رہی اس کے اوپر جو باقی کیسز میڈیا کی نظروں میں نہیں آئے یا میڈیا نے ان کو اٹھانا گوارہ نہیں سمجھا وہ بلکل آرام سے دب گئے ان کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی آج بھی چمیل سنگھ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس کا کیس سربجیت کے کیس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں نہیں تو چمیل سنگھ کی ٹریجڈی بھی سپائز بولیں گے دوسرے ہوتے ہیں جو گلتی سے بورڈر کے اکروس ٹری کر جاتے ہیں اور تیسرے ہوتے ہیں جو سمگلر ہوتے ہیں سپائز ہوتے ہیں ان کو آپ اس سمیے تو نہیں مان سکتے لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے ایک لحاظ سے دیش کی سیوہ کی ہے ان کے پریوار کا خیال رکھنا چاہیے ان کو کمپنسیشن دینی چاہیے سرکار ہم آپ کی خوری بات سنیں گے بہت اچھی بات آپ نے کہی آپ نے راج دھرم کہا ہے کہ سرکار ہر طرح کی مدد ہمارے قیدیوں کو جو ہمارے دیش سے باہر ہیں انہیں دے سرین صاحب ایک بات اور آپ نے کہی تھی میڈیا جو کیسز اٹھاتا ہے لیکن ہم نے سربجیت آج تک کی اگر خاص طور سے بات کریں تو سربجیت کے کیس کو آج تک میں ہی زبردست طریقے سے دوہزار پانچ سے اٹھانا شروع گیا ہم آگے بھی کوشش کریں سشان سرین صاحب آپ کی اس بات کو سنگیار ملیتی ہو بہت دنیواد آپ کا